سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے قربانی کی دعا اور اسلام کی روشنی میں اہمیت تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوش پہنچتا ہے اور نہ خون بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسیعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگا کے قریب نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سراخ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک جانور کے خون بہانے سے بہتر ہو قربانی کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینی وجہد وجہی لیلذی فطرس سماواتی والارغہ حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہ تعالی کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی انسان کے اندر زندگی میں باقی معاملات میں قربانی دینے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالی کو قربانی بہت پسند ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیر رو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ